کوئی مجرب طریقہ بتائیں میرا ذہن نماز کے دوران ادھر ادھر لگ جاتا ہے سحیل احمد بہرین سے اگر آپ عالم دین ہیں عربی زبان سے واقع ہیں تو پڑھتے وقت قرآن کے معنی پر گور کرتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے نماز میں قرآن پڑھیں اور اگر عالم نہیں ہیں تو کم از کم کلمات قرآن پر ہی دھیان دیتے ہوئے پڑھیں یا پھر یہ کریں کہ جب نماز کی حالت میں قیام کے اندر ہوں تو اپنی سجدہ گاہ پر نگاہ رکھیں رکو میں جائیں تو دونوں پاؤں کے پشت پر نگاہ رکھیں سجدے میں جائیں تو اپنی ناک کی طرف نگاہ رکھیں اور جب قائدے میں بیٹیں تو اپنی گود کی طرف نگاہ رکھیں یہ کم از کم یہ کلمات سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلا سمی اللہ لمن حمدہ ان کے معنی یاد رکھیں سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب عظمت والا سمی اللہ لمن حمدہ سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریب کی سبحان ربی الاعلا پاک ہے میرا رب بڑی شان والا یہ معنی یاد کر لیں اس سے انشاءاللہ خشو پیدا ہوتا ہے اور ادھر ادھر کے خیالات نہیں آتے ہیں واللہ عالم